مجھے بتائیے شروعات کہاں سے ہوئی تھی شروعات سر ایسے ہوئی کہ میں ایک ٹیکسی درائیور تھا تو پھر ہم نے سوچا چلو نیا کچھ کریں تو اس کا ٹرینڈ ہی آئے گل چلتا ہے کھانے بینے گا تو ہم نے اسی صاف سے روڈ پہ بیٹھ گئے کہ چلو گاڑیاں ٹیکسی وغیرہ بھی ٹوریسٹ بھی آتے ہیں ہمارے پاس کافی دور پاک آتے ہیں تو پھر ہم نے یہ شروع کیا تھا ابھی منیموم آٹھ سال ہو گئے شروع کیا تھا ٹھیک ہے ہمارا ایسی بات نہیں تو آپ کو ککنگا بھی شون تھا تھا میں خود ہی ککنگ کرتا ہوں پہلے تو ابھی تو آگے بندے بھی رکھے ہوئے سٹارٹنگ سے میں نے خود ہی کیا ابھی بھی کرتے ہیں رشپال سنگھ جی ہمیں بتائیے آپ یہ کیا تیار کر رہے ہیں ابھی مرگا تیار کر رہے ہیں ابھی آپ نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے کچھ ہمارے ویوبرز کو بتائیے اس میں ڈالا ابھی تیل ڈالا دیر سو گراون ایک کیجی مرگا ہے نمکڑا ہے کیا تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں گے چکن کو پریپیر کرنے میں ابھی کیا کیا کرنے والے ہیں آپ اس میں کیا کیا ڈالنے والے ہیں ہمیں اس میں ڈالیں گے حلدی ڈالیں گے مرچی ڈالیں گے اور نمکڑا ڈالیں گے پھر اس کے بعد لسنہ اور آرکر ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم مسالہ ڈال کے یہ تیار ہو جائے گا یہ کیا دیسی مرگ ہے یہ دوسرا ہے بلیڈلر آپ کے پاس دیسی مرگ بھی ہوتا ہے دیسی مرگ بناتے ہیں ابھی اس کو کتنے منٹ لگ جائیں گے پریپیر کرنے والے ہیں ابھی کوئی پندرہ میٹر لگیں گے آچھا بنتے پندرہ میٹر لگیں گے تیوارے چکن تو ابھی ہم کسٹمر کو دینے والے ہیں باقی یہ تو انگریجی چکن ہی ہے دیسی تو نہیں ہے دیسی بغیرہ تو ہم آٹر پہ ہی بناتے ہیں یہ بہلا بھی آٹر پہ ہی بناتے ہیں آپ نے سیمپل تیار کیا ہے سیمپل سیمپل کوئی ایکسرا مسالہ نہیں ہے نہیں مسالہ تو اس میں بلکول نہیں نہیں ڈالتے ہیں اپنا جو دیسی تھوڑا بود ہم نے رکھا ہوتا ہے وہ ہی ڈالتے ہیں تھوڑا کلر کے لیے بیچ میں کبھی ٹکی مسالہ تھوڑا چلے جاتا ہے باقی تو سمیلو آپ کے ایسے سیمپل ہی رکھتا ہے یا پھول چکن کے ذات سے دیں گے جیسے ہم سیٹی کی ریڈ ہے ایسے ہی رکھتا ہے ہمارے گی جہاں پہ تو بوائیلر کا تو ہم دیتے ہیں تیار کر کے تو باقی دیسی کا تو سیون انڈر بھی ہوتا ہے کبھی سکس انڈر بھی ہوتا ہے تیار کر کے ہاں باقی ہمارا تیار کا ہی ریڈ گیا ہم کھلے میں کامی بیچتے ہیں بنا کر ہی بیچتے ہیں چیک چیک ہمارے جہاں تین چار قسم کا چکن ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے کڑکنات بغیرہ ہوتا ہے دیسی ہمارا لوکل چکن ہمارے پاس ملتا ہے پھر ایک ہم بوائیلر بھی پروائیڈ کرتے ہیں بیچ میں جہاں تر تو ہمارا دیسی گئی ہے تو اس کے ساپ سے کام ہی چلتا ہے بیچ بیچ میں لیتے رہتے ہیں بنا دیتے ہیں کسٹمر کو ایسی بڑا کڑکنات آپ جمہو سے ملتا رہے ہیں جمہو آم لوگوں نے پالا ہوا بھی ہے کئی جگہوں پہ ملتا ہے ہاں جہاں پہ بھی لوکل لوگوں نے بھی رکھا ہوا ہے کبھی بیچ میں دھوڑا لیتے ہیں کاسٹلی ہوتا ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ رہتی ہے ڈیمانڈ رہتی ہے تو ہی دیتے ہیں یہاں پہ دیسی مرگا بھی ڈیسی 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 لے کے رات دس بے ڈیسی آپ فریش چکن فریش ہی کٹ کے ہم بناتے ہیں جیدہ تا تو ہمارے پاس ایسے پہلے سے ہم تیار کر کے نہیں رکھتے ہیں فریش ہی کٹ کے بنا کے دیتے ہیں سمپل حصاب سے اپنا ڈوگرہ کلچر کے حصاب سے جیسا چلتا ہے وہی بناتے ہیں باقی مسالے آپ کونسے ہی مسالے ہم اپنے ہی جوز کرتے ہیں لاتے ہیں ثابت والے پھر گرینڈ کر کے سمپل مطلب ہماری سپیشلیٹی ہے سمپل کہ جو بھی یہ ہے مسالہ اپنا لوکل گرینڈ کر کے ہی یوز کرتے ہیں زیادہ تو کرتے ہی نہیں ہیں ہم تو کیونکہ آج کل تو زیادہ لوگوں لیتے ہی نہیں ہیں مسالے تو پھر ہم کیوں جو لگائیں اس کو اس صاحب سے سپیشلیٹی ہے آرڈر پہ اگر آپ فون پہ بھی کرو گے تو ہم دے بھی دیتے ہیں بڑے بڑے وٹلوں میں آرڈر بھی جاتے ہیں ہمارے بیز بیز زیادہ کسٹمر آپ کے کہاں سے ہیں جمہو سے بھی ہیں زیادہ کسٹمر ہمارے تو جمہو سے بھی ہیں زیادہ تو جمہو سے ہی ہیں کیونکہ نزدیک تو جمہو ہی پڑتا ہے باقی سامبار نرڈر بغیرہ سے بھی ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں کافی